عوام الناس کے اندر لوگوں کے اندر خاص طور سے عورتوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں مثل مسائل کو لے کر ایسا ہوتا ہے کہ انجانے میں لوگ یہ سمجھ بیٹھتی ہیں خاص طور سے ہماری ماں و بہنیں کچھ عامال گھر کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دین ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ غلط فہمی ہوتی ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی بس یہ اڑی ہوئی باتا ہوتی ہیں لیکن عورتیں اس پر اٹل ہوتی ہیں اور دوسری گھروں میں جا کر اگر ایسا عمل ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں تو ٹوکتی ہیں وہ عمل ہے اثر کے بعد جھاڑو لگانا یعنی شام کے وقت میں گھر میں جھاڑو لگانا یہ کیسا ہے میں آپ کو اس کی فوری وضاحت کروں گا تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ اگر چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اثر کی نماز کے بعد یعنی مغرد کے وقت یعنی شام کے وقت میں کیا جھاڑو ہم گھر میں لگا سکتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ شام کے وقت میں سب چیز ہو جاتی ہے جو عورتیں کہتی ہیں یا مرد بھی کچھ کہتے ہوں گے پتہ نہیں میں نے اپنی ہاتھوں سنا ہے کچھ عورتیں کہتی ہیں اور یہ پڑا بھی ہے کچھ جگہ اغلاد جہاں لوگوں کے کتابوں میں بیان کی جاتے ہیں ان میں بھی میں نے پڑا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ شام کے ٹیم میں چیزیں جو اشیاء جو مخلوقات ہوتی ہے اللہ کی وہ چھوٹی موٹی ہو سو جاتی ہے اس لئے عورتیں کہتی ہیں کہ شام میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے ٹھیک نہیں ہے غلط ہے اس کی اصل کیا ہے تو شریعت کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے یہ بھی اصل بات ہے بے تکی اور بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے جھاڑو آپ کسی وقت میں کبھی بھی لگا سکتے ہیں سفائی تو ایک اسلام کا ایمان کا ایک اہم جز ہے اس کو کبھی بھی کسی وقت میں کر سکتے ہیں شام ہو صبح ہو دوپیر ہو رات ہو کبھی بھی آپ سفائی کر سکتے ہیں اس لئے اس طرح کی کوئی بھی غلط فہمی نہ پھیلائیں اور جہاں پھیل رہی ہے آپ ان کو سمجھائیں پیار سے بتائیں کہ جو چیز شریعت کے اندر نہیں آئی ہے اس کو اپنی طرف سے نہ گھڑیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے صحیح سمجھ کی اور عمل کی توفیق اتا فرمائے موسیقی